ایک دفعہ پھر آپ کو ہشامدت کہتے ہیں ناظرین اس پروگرام میں نرو کا تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے اور یوں لگتا ہے کہ اب آصف علی زرداری صاحب کے لیے مسائل بہت حد تک بڑھ گئے ہیں سیڈی صاحب جو لیگل اس کی امپلکیشنز تھی وہ تو کسی حد تک ہم نے ڈسکاس کر لی ہیں اور کل تک جب ڈیٹیل جرمنٹ آئیں گی تو مزید سامنے باتیں آ جائیں گی جب سارے جرمنٹس پڑھ لیں گے پولٹیکل امپلکیشنز اس کی کیا بنتی ہیں حکومت کیسے رسپونڈ کرے گی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکون ہے وہ کیسے رسپونڈ کریں گے اور خاص طور پر اپوزیشن کتنی خوش ہوگی دیکھئے وہ پیپلز پارٹی کی تو میں نے آپ کو بات پہلے بتا دی کہ پرائم میریسٹر صاحب ایگزیکیٹیو کیا کرے گی پارٹی کیا کرے گی وہ تو بات ہوگی اپوزیشن بڑی خوش ہوگی وہ دیکھے گی کہ پیپلز پارٹی کی چھٹی ہو رہی ہے یا زرداری صاحب بھی چھٹی ہو رہی ہے نیا پریزیڈنٹ کی تیاری کرے گی ایک کرائیسس بہران بڑھے گا یہ رات و رات تو نہیں ہوگا یہ چلے گا کیسے ایسے میں نے ارز کیا پہلے سپیکر کے پاس پر وہ پورا ایک روٹ ہے تو وہ ٹائم لگے گا مگر بہران بڑھتا جائے گا کیونکہ یہ رات و رات تو ہونے گا نہیں اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو ڈیشری کی اور ایگزیکیٹیو کی کلیش جو ڈیولپ ہوتی آ رہی تھی اب آپ دیکھئے گا بڑی شدید طریقے سے وہ آگے بڑھے گی اب زرداری صاحب کا فائنل فیٹ کیا ہوتا ہے چلیے آگے ہم دو مہینے ایک ڈیڑھ مہینہ مہینہ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا زرداری صاحب کے پاس تین آپشنز ہوں گے پہلا آپشن سپریم کورٹ انہیں یہ سکسٹی سی کے تحت کہتا ہے نہیں 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 ٹھیک ہے سب کوئی ایسی بات نہیں پیٹیشنز ریجیکٹ ہو جاتی ہیں زرداری صاحب اور ایگزیکٹیو اور جو ڈیشری کا کوئی کمپرمائز ہو جاتا ہے اور انسٹیبیلیٹی ختم ہو جاتی ہے جس کی پاسیبیلیٹی کتنی ہے؟ I would say about 25% not more 75% میرا یہ خیال ہے کہ جو ڈیشری اتنی آگے آ چکی ہے تو اب یہ رکے گی نہیں پتہ نہیں اگر رکنا ہوگا تو کیا ایکسٹریکٹ کرے گی I don't know but second option زرداری صاحب کا یہ ہوگا کہ he will be disqualified اور وہ گھر چلے جائیں گے اور اور کچھ نہیں کریں گے کہیں گے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں سپریم کوٹسپریم میرے خلاف جیجمنٹ آگئی ٹھیک ہے I am no longer president knowing زرداری صاحب کیا یہ کر جائیں گے Let me give you the third option also میں تو آپ کو technically اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے زرداری صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں تو زرداری صاحب گھر چلے جاتے ہیں ایک نیا presidential election ہوتا ہے زرداری صاحب پارٹی کے سربراہ رہتے ہیں وہ presidency میں نہیں رہتے وہ جو پہلا گھر سے اسلام آباد میں وہاں رہیں گے یا governor آ اس میں آگے بیٹھ جائیں گے کون روکے گا اور ایک نیا جے Allah یا کسی اور کو وہ presidency میں لے آئیں گے کیونکہ پہلے خود آگے تھے اور اگر وہ alliance برقرار رہتا ہے تو people's party کا کوئی اور آ جائے گا اور زرداری صاحب کہیں گے چلے ٹھیک ہے I live to fight another day ہم باہر بیٹھ کے آپ سونیا گاندھی ٹرائی کر لیتے ہیں ٹھیک اپشن یہ ہو سکتا زرداری صاحب کہیں نہیں کہ سپریم کوٹ اپنی جگہ پارلمنٹ اپنی جگہ عوام کا فیصلہ اپنی جگہ عوام نے مجھے elect کیا تھا مجھے vote عوام کا تو یہ عوام کے vote کی توہین ہو گئی ہے وہ کہہ سکتے ہیں سیاسی statement make کر سکتے ہیں اور کہیں بہت ہو گیا ہے میں جاؤں گا تو سارا سسٹم ساتھ لے کے جاؤں گا میں سب وہ کیا کریں گے سارا سسٹم سے برا دیا ہے کہ وہ اپنے پرائیمیسٹر کو یہ کہیں گے کہ dismiss پارلمنٹ and call for a fresh election یہ تو کر سکتے ہیں ٹھیک اگر وہ fresh election call کرتے ہیں then the crisis will deepen because fresh election کا یہ مطلب ہے کہ national assembly کی election تو پرائیمیسٹر کو کر سکتے ہیں اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا جس دن وہ کہتے ہیں وہ گئے وہ گئے like پارلمنٹ گئی مگر provincial assemblies کا کیا ہوگا جہاں ان کے governors ہیں کیا آپ کا خیال ہے این پی اپنی حکومت چھوڑنا چاہے گی ہو سکتا ہے نا نوازشریر صاحب تو اپنی حکومت نہیں چھوڑنا ہو سکتا بلوچستان کی بھی کہ نہ کر دیں صرف سندھ ایک حکومت ہوگی جو وہ شاید کہیں کہ چھوڑ دیتے ہیں شاید وہ یہ کہیں وہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں tactical یہ سوچے کے ہو رہے ہیں provinces میں حکومتیں رہ جائیں گی national elections کی تیاری ہو جائیں گی اس وقت پھر کیا ہوتا ہے لیکن ایسا کچھ اقتام سیڈی صاحب چیلنج نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے اندر کوئی آکے کھڑا آکے پھر کوئی کہہ دے گا جو چیلنج کر دے گا کہے گا یہ بڑے بلک کے بڑے بڑے حالات ہیں یہ سیاستدان لڑ رہے ہیں عوام کو اپینین دیکھ لیے یہ ٹیررزم ہو رہی ہے ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں اور اس محول میں الیکشن نہیں ہو سکتا آپ ایک انٹریم گورنمنٹ بنائیں تو اس وقت سپریم کورٹ جو چاہے کر لے بادشاہ تو سپریم کورٹ وہ بنگلہ دیش میں بھی تو ہوا تھا میں آپ سے کل بھی انہوں نے ذکر کیا بنگلہ دیش موڈل تھا یہ بات چل رہی ہے تو پھر اس وقت کیا ہوتا فوج کی مداخلت behind the scenes کیسے ہوتی کیا alliances بنتے ہیں آرمی چیف صاحب ٹک 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 فلائٹ لیفٹ رائٹ کہاں جاتے ہیں وہ تو دیکھنے والی بات ہے پھر ظاہر ہے اس قسم کی crisis میں فوج involve ہو جائے گی پھر فوج اور judiciary اور media کس طرف لے کے جاتا ہے اس crisis کو crisis deepen ہوتی ہے حل ہوتا ہے opposition کا کیا رول ہوتا ہے جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر زرداری صاحب minus one ہے تو minus two نواز شریف ہیں minus three 43 parliament ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہے ہمیں تو نہیں بتا کیا سیڈی صاحب لیکن آپ جب یہ بات کہتے ہیں یعنی کہ کسی بھی طرح کی situation میں اگر زرداری صاحب جاتے ہیں یا یہ government چلی جاتی ہے تو اس کا فائدہ جو ہے نواز شریف صاحب کو نہیں ہوگا میری یہ view رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو فائدہ نہیں ہوگا دیکھئے محول کیا ہے باہر سپریم کورٹ نے کہا سارے کیسے سب کے خلاف کھولے نواز شریف صاحب بڑے خوش ہے نا کہ اس وقت فوکس ہو رہا ہے زرداری صاحب بھی اور لوگ بھی کہہ رہے میرے سے لکھوا لیں پھر پیٹیشنز آئیں گی دوسری نواز شریف صاحب چودری حضرات بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سب ایک دوسرے کے خلاف لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سب تو دیکھئے کہ کیا ہوتا ہے یہ سارے پولٹیشنز ایک دوسرے کا گلہ کاٹنے پر شروع ہو جائیں گے سپریم کورٹ بیٹھا ہوگا وہ سب کو فارق کرتا جائے گا سارا پولٹیکل سسٹم کرائسس میں آ جائے گا سارے پولٹیشنز کہیں نہیں پھاس جائیں گے میاں صاحب کا فائدہ نہیں ہوگا فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے گندہ اچھا لولہ لگڑا جیسا بھی یہ سسٹم ہے اس کو پانچ سال کمپلیٹ ہونے چاہیے نئے الیکشن ہونے چاہیے جس میں جمہوریت کے طریقے آوام کی آواز کے ذریعے نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے دوسرا راستہ یہ میٹ ٹرم والا ہو گیا نواز شریف صاحب سارے پہنچے آپ ایک اور بات کہ آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی ریچڈ ہال بروک رابرٹ گیٹس بھی آ رہے ہیں کچھ عرصے میں تو کیا وہ کو کردار ادا کر سکتے ہیں کوئی کسی قسم کا کردار نہیں امریکہ is not interested نہیں نہیں interested تو ہوں گے کہ destabilization نہ ہو کام چلتا رہے مگر ان کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ گیم اب نکل چکی امریکنوں کے ہاتھ سے یہ گیم ہمارے اندر ہو رہی ہے یہاں بڑے important players ہیں ایک طرف judiciary is a player media is a player army is a player behind the scenes the most powerful player behind the scenes اور آپ نے دیکھا opposition بھی اب میاں صاحب بھی اب تکڑے ہو گئے ہیں وہ بھی اب کچھ planning کر رہے ہیں you can bet your bottom dollar یہ اگلے دو تین مہینے are going to be months of severe crisis کس کا فائدہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں کسی کا فائدہ نہیں جائے ہونا لکھ لیں میرے سے ملک کا نقصان ہو جانا ہے معیشت کا نقصان ہو جانا ہے گربت بڑھ جانا ہے انفلیشن بڑھ جانا ہے investment بھاگ جانا ہے جو چار لوگ چار پیسے یہاں لگانا چاہتے ہیں وہ بھی لے کے بھاگ جائیں گے تین مہینے کے اندر اندر سو روے کا ڈالر ہو جائے گا دیکھئے گا اور امریکہ نے کہنا ہے یہ تو ملک خود اپنے آپ کو نہیں چلا سکتے ہم کس کو پیسے دیں کس کو نہ دیں انٹرم کے ملک کو پیسے دیں گے تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں we are headed for a national crisis سیڈی صاحب آخری سوال ہے آپ کہہ رہے ہیں we are heading towards a national crisis اس کا کوئی ایک solution بھی تو ہوگا کوئی حل بھی تو ہوگا وہ کیا ہے solution نہیں ہے solution میں نے آپ کو بتا دیا ہے نہیں اب کیا سٹیج گزر کی نہیں میں آپ نہیں نہیں میں نے کہا ہے نا آپ کو کہ وہ پہلے جو تین options دیئے تھے ہو سکتا ہے جو powers that be ہیں establishment ہے judiciary ہے زرداری صاحب ہیں نواز شریف صاحب ہیں ہو سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے نہیں ہے کہ بلکل یہ ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے کہ reasonable لوگ کوئی compromises ڈھونڈے اور اگر اس میں زرداری صاحب کو اپنے آپ کو sacrifice کرنا پڑتا ہے تو so be it ایک بندے کی sacrifice سے اگر system چلتا رہتا ہے so be it مگر اگر system کو وہ ساتھ لے جاتے ہیں then we are all going to be in serious trouble سیڈی صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے تفصیلی فیصلہ ہے انہارو کے اوپر اور اس کے اندر جو observations جو ریفرنس دیے ہیں وہ کافی important ہیں اور جو سیڈی صاحب نے بھی تجزیہ کیا ہے اس وقت کے حالات کا وہ یہی ہے کہ we are definitely heading towards a national crisis اگر زرداری صاحب کسی جگہ wisely play کر جاتے ہیں یا کسی طرح کی کوئی compromise ہو جاتا ہے ہمارے ملک کے institutions کے درمیان that will be a different case اس پروگرام کا feedback ہمیں ضرور دیجئے گا دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ